سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے ہیں ان کی پیداوار کی امپورٹنس سمجھ نہیں پائے اور ان کے مسائل حل نہیں کر رہے راو صاحب جی سلام علیکم شکریہ بیسیکلی ہم تو بہت عرصے سے شور مچا رہے ہیں کہ حکومت جو بھی حکومت آئے اس کی پریورٹی جو ہے وہ ہم کسان یا یہ فول سیکیورٹی میرا خیال ہے نہیں ہوتی اب آپ یہ دیکھ لیجئے گندوں کی جس وقت کاشت کا ٹائم تھا اس وقت آہ کھادوں کی شورٹیج ہو گئی کھادیں بلیک میں ملنی شروع ہو گئی اور ڈی اے پی جو فوسورس کھاد ہے وہ اس ٹائم پر اویلیبل نہیں تھی اور اگر اویلیبل تھی تو بہت مہنگی تھی بلیک میں تھی کسی نے ڈالی کسی نے نہیں ڈالی مارچ کے مہینے میں انیکسپیکٹڈ گرمی پڑ گئی جس کی وجہ سے پورے سب کانٹینٹ میں اب یہ دیکھئے کہ انڈیا میں بھی اس وقت فورکاسٹ کیا جا رہا ہے کہ پر ایکڑ جو اس کی آ رہی ہے جیڑ وہ آٹھ سے دس مند کام ہے انہوں نے اپنے باہر کے آرڈرز منسوخ کر دی ہیں تو یہ پاکستان میں بھی اس کا فرق پڑے گا اب گورنمنٹ شور مچا رہی ہے کہ بیس سے تیس لاکھ تن اس نے امپورٹ کرنی ہے لیکن وہ امپورٹ کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ اس مگلنگ جو پچھلے سال ہو گئی تھی اور اس کی وجہ سے شورٹیج تھی اس کو ختم کرے کیونکہ انٹرنیشنل مارکٹ میں یہ تین ہزار سے اوپر ہے جو یہاں پر ہم سے انہوں نے بائیس سو روپے میں لیے اور یہ تقریباً ساڑھے بائیس سو میں کیریج کے بعد پڑتی ہے انہیں اور میں تو یہ دیکھ رہا ہوں یہ اس کا گندوں کا بوران آٹے کا کہ یہ ابھی تو دس بیس روپے بڑھا ہے جب یہ ڈیزل اور پیٹل کی پرائیسز بڑھائیں گے اور اس کے ساتھ سایملٹینیسلی جب یہ بڑھائیں گے بجلی کی قیمتیں تو لا مالا فلور میلز یا جو دوسی چکیاں ہیں وہ سب بجلی پر چلتی ہیں تو اس صورت میں پھر آپ دیکھئے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی